بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر فرینڈ کیسے ہو میں امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ جاں بھی ہو خریہ سے ہوں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اپروول کا سلسلہ ایست ایست بلکل ختم ہونے جا رہے اور دیگر ریلائن جو دوسرے ریلائن تھی یعنی فلائی دبئی ہمارس کے علاوہ اب ائر ار ای بھی میدان میں آگئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں بغیر اپروول آپ کو لے کے جاؤں گی چاہے جی ڈی آرے والے ہیں چاہے آئی سی والے تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں اور ویڈیو اپنے دوستوں کے علاوہ دی کر رہے باہم میں ضرور شیئر کریں پیارے دوستو پیارے صاحبوں بات یہ کرتے ہیں کہ شارجہ کا ایک نوٹفکیشن جو ہے ایر ایر ایبیا نے مینشن کیا ہے اور اس پہ یہ مینشن کیا گیا ہے کہ شارجہ آپ بغیر اپروول جا سکتے ہیں تو اس پہ کافی سارے لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ کیا جی ڈی آرے والے جا سکتے ہیں جنہوں نے ابو زیبی جانا ہے یا رسل خیم آلین کیا وہ بھی جا سکتے ہیں تو ان تمام لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کا جواب اس ویڈیو مہم انشاءاللہ دینے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ لوگوں تک پہنچے اور کوئی بندہ اس ایر لائن سے بھی نہ رہ جائے اب دیکھیں تین ایر لائن ہو گئی ہیں فرسٹ پہ جو آئی سی والوں کی تھی جی ڈی آرے والے کے لئے دو ایر لائن اور آئی سی والوں کے لئے تین ایر لائن اب یہاں بات غور کرنے والی ہے آئی سی والی کو میں تین ایر لائن کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ فلائی دبائی آل ریڈی لے کے جا رہی ہے ٹھیک ہے اور ایمیریٹس بھی کہیں نہ کہیں ہیں مطلب آئی سی والوں کو لے جاتی ہے اب ایر آریبیا نے تو بالکل واضح بیانیاں جاری کیا ہے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بغیر اپروول آپ ایر آریبیا لائن پر ٹریول کر سکتے ہیں جس کے لئے کوور نائنٹین آپ سب کو پتا ہے کہ چھینوے گھنٹے والیڈ ہونا چاہیے اور اس کے بعد جیسی آپ چارجر ائرپورٹ پر پہنچیں گے تو وہ دوبارہ آپ کا پی سی آر ٹیسٹ کریں گے اور اس کے بعد اگر خدا نہ حاستہ آپ کی ریپورٹ پوزٹیو آ جاتی ہے تو آپ کو چودہ دن کے لئے کرنٹائن کیا جا سکتا ہے اور اس کے جو ایکسپینسیو ہیں جتنی بھی میڈیسن کی جتنی بھی چودہ دن کے خراجات ہیں وہ آپ نے خود اٹھانے کوئی بھی اور نہیں اٹھانے والا ٹھیک ہے یہ ایر آریبیا کا کہنا ہے لیکن اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے فلائی نبائی اور ایمریٹس لائن اگر آپ ان پر سفر کرتے ہیں تو انہوں نے یہ بیان دیا ہوا ہے خدا نہ خاصتہ کسی قسم کی بیماری ہوتی کور نائنٹین ہوتا ہے اگر اس پر پوزٹیو آ جاتے ہیں تو یہ ایکسپینسیو بھی ائر لائن خود برداشت کریں گے یعنی ایمریٹس نے پہلے ایر آن کیا تھا تو اس نے عمل نہیں کیا لیکن فلائی دیبی آپ کو پتا ہے جس نے لوگوں کا ایکسپینسیو کو اٹھایا اور لوگ اس پر خوش بھی ہیں اور لوگوں نے یہ ہمیں بتایا ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیوز بھی شیئر کی وائس بھی شیئر کی واقعی اور ایسا محول انہوں نے دیا گھر جیسا وہاں پر کورنٹائن کا انہوں نے محول مہیا کیا ہے متحدہ بمراس فلش دبائی والوں نے بہرحال آپ ائر آرابیہ والے جیسی کوئی ہمارے لوگ جائیں گے یا آپ میں سے کوئی ہیں تو وہاں سے ہمیں کوئی ویڈیو کلے وغیر آپ جیسی بھیجیں گے یا کوئی وائس ہمیں بھیجیں گے ہم یوٹیوب چینل پر دے دیں گے تاکہ سارے لوگ اس سے دیکھ لیں اور فائدہ اٹھا لیں اچھا اب بات کرتے ہیں کہ کیا اس پہ سب لوگ جا سکتے ہیں جی ڈی آرائی والے آئی سی والے کون کون لوگ جا سکتے ہیں جی ڈی آرائی والی بھی بھی جا سکتے ہیں ایر ایر آرابیہ لائن پر دوسرا جن کا ویزا ابو زیبی کا ہے ریس الخیمہ لائن وغیرہ جتنی بھی ہیں وہ شارجہ سے ہو کر شارجہ پہنچا ہے اور شارجہ سے آگے جا سکتے ہیں اور جو لوگ شارجہ میں رہتے ہیں تو وہ شارجہ سے اپنے دسٹینیشن پر جا سکتے ہیں مطلب راس الخیمہ وغیرہ آلائن ٹھیک ہے تو شارجہ کے دسٹینیشن سے بھی آگے پیچھے یہ لوگ جا سکتے ہیں یہ بھی اس سٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ ایر اریبیا نے بھی یہ قطم اٹھا لیا یہ اگر پہلے اٹھا لیتے تو لوگوں کو مزید آسانی ہوتی اب اس میں وہ لوگ بھی جا سکتے ہیں پرشان ہونے کی ضرور نہیں ہے جن کا صرف جس سٹیٹس آپ کا ایکٹیو ہونے چاہیے آپ کا ویزا نئے پسپورٹ پر پرانے پسپورٹ پر جو بھی معمولات ہیں آپ کے آپ ٹریول کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کو جتنے چھ ماہ ہو گئے آٹھ ماہ ہو گئے اگر ویزا سٹیٹس ایکٹیو ہا رہا ہے اور آپ کے ڈاکومنٹس کے نظر کے مطابق آپ ایکسپائر ہو گئے ہیں تب بھی آپ کو پرشان ہونے کی نہیں کہ ان سسٹم اگر آپ بتا رہے ہیں ایکٹیو ہے تو آپ نے سسٹم کی امان دیئے نہ کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو دیکھنا ہے کہ جناب میرے ڈاکومنٹس تو یہ بات بتا ہے ٹھیک ہے نا ان باتوں کو ذرا غور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں الحمدللہ اس چینل کے ذریعے کافی سارے مطاعتار بمرات پہنچ چکے آپ کافی ساری ویڈیو سکرین ریکارڈنگ بان رہی تھی تو میں نے سوچے یار آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے گے کیونکہ سارا انگلیش میں ہے تو میں آپ کو عام لفظ اور سادہ الفاظ میں سمجھا دوں تھا کوئی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کومنٹس نائٹس ایکس آور ٹھیک ہے یہ آپ سب کو پتا ہے جب یہ رپورٹ پہ پہنچیں گے تو دوبارہ جناب پی سی آر ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے اگر کوئی رپورٹ پوزیٹیو آ دی ہے جو فلائی دو بھی ایمریٹس ہے وہ تو ایکسپینسیو اٹھا رہی ہے لیکن ایر ایر ایپین اصاف کہہ دیا ہے کہ ہم کوئی ایکسپینسیو نہیں اٹھانے آپ کو کورنٹائن کا دیا جائے گا وہاں یا آپ خود کورنٹائن ہوں گے چودہ دن کے لیے ٹھیک ہے اور ایک اور بات جات رکھیں جناب ایرپورٹ پر آپ کو ایک واج بھی آپ کی کلائی میں ڈالی جائے گی اور اس واج سے یہ پتہ چلے گا وہ ڈیٹیکٹ کرے گی کہ آپ جہاں جس جگہ بھی کورنٹائن کیا ہوا ہے کہ وہاں سے آپ بھی آگے پیچھے دنیا ہے آپ نے اکیلا کورنٹائن ہونا ہے یہ بھی یاد رکھی گیا ٹھیک ہے یہ مقصود باتیں ہیں اس طرح کی باتیں شاید آپ کو وہاں ایرپورٹ پر جب جائیں گے تو وہاں ملیں گی میں اس لیے آپ کو ایڈوانس میں گائیڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہوگا ویڈیو کو دوستو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو انشاءاللہ اس پر آپ کو انتھینٹک قسم کی ریپورٹس ملیں گی دعاوں میں یاد رکھیں دیکھتے رہے شاید ہوا یوٹیوب چینل اگر ٹکٹ کے لیے آپ ہوں سے بھی رابطہ کرنا چاہے ہیں ایر ایر ایبیہ کے لیے تو رابطہ کر سکتے ہیں 0300 5502301 یہ ہمارا وارس اپ نمبر ہے تو دیکھتے رہے شاید ہوا یوٹیوب چینل ملتے ہیں ایکس نیکس پر ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ